حکومت مخالف اتحاد پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اگلے دو سے تین روز کو اہم قراتے دیا کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن پر غور جاری ہے حکومتی تحادیوں سے بھی رابطے میں ہیں حکومت کو گھر بیجنے کا نعرہ لیے اوپوزیشن سڑکوں پر ادھر مولانا فضل الرحمان بھی اس اہم معاملے پر متحرک ہیں کہتے ہیں اگلے دو سے تین روز بہت اہم ہیں تحریک ادم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن سمیت لیگل ٹیم رابطے میں ہیں معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اوپوزیشن کی لیڈرشپ اس وقت مسلسل رابطے میں ہیں دوسرے جانب ذرائع کے مطابق نون لیگ کے مرکزی رہنما شاہد حکان و باسی نے فضل الرحمان سے ملاقات کی جس میں تحریک ادم اعتماد پر مشاورت کی گئی ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر غور بامی دلچسپی کے امور پر باتچیت کی گئی ملاقات میں تحریک ادم اعتماد کے لیے نمبرز گیم کا بھی جائزہ لیا گیا پی ڈی ایم کے دونوں رہنماوں نے تحریک ادم اعتماد کے لیے نمبرز گیم پر اتمنان کا اظہار بھی کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں تحریک ادم اعتماد کی ٹائم فریم پر بھی مشاورت کی گئی یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے یہ نیا نہیں مہنگا پاکستان ہے یہ تبدیلی نہیں مہنگائی ہے یہ نیا نہیں مہنگا پاکستان ہے ہمیں اس سیلیکٹڈ اور کٹ پتلی نظام کو ختم کرنا ہوگا چیمین پیپلز پارٹی براول بھٹو زرداری نے کپتان پر تنقید کے نشتر برسا دیئے گھوٹکی میں عوامی لاغبات سے خطاب میں پی 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 چیمین نے کہا کہ ہم پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں اب تو دما دم مست قلندر ہوگا کراچی میں زارہ قائد سے شروع ہونے والی حکومت بگاؤ مارچ کے شرقہ منزل کی جانب رواں دماؤں ہیں مارچ کے شرقہ گھوٹکی پہنچے تو جیالے چیرمن نے دھواندھار خطاب کیا آپ جتنا بھی خوشش کریں اب پاکستان کے عوام رکھنے والے نہیں ہیں عمران کا اُلتی گلتی شروع ہو چکی ہے اپنے خطاب میں چیرمن پیپلز پارٹی نے حکومت کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا کہا عمران خان کی اُلتی گلتی شروع ہو چکی اب جتنی بھی کوشش کریں عوام رکھنے والی نہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو نظر آئے گا کون عوام کے ساتھ اور کون سیلیکٹڈ چور کے ساتھ کھڑا ہے جمہوری اور انسانی حقوق پر ڈاکہ مارنے والے کو جانا ہوگا جس نے جیب پیٹ اور ووٹ پر ڈاکہ مارا اسے برداشت نہیں کر سکتے چیرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے یہ نیا پاکستان نہیں مہنگا پاکستان ہے کٹ پتلی اور سیلیکٹڈ نے ہر آدمی کی زندگی مشکل بنا دی تبدیلی والے نے تبدیلی کے نام پر معاشی بہران پیدا کیا ہے ہر طبقہ آت تکلیف میں ہے مایوسی ہی مایوسی ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈگرییاں ہیں لیکن روزکار نہیں ہم آج بھی نوجوانوں کو روزکار دلوا سکتے ہیں مسلمی قاف کی رنما تارک وشیر چیما کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کو پانچ سال کا میڈٹ بلا قاف لیگ اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے وزیراعظم کی چوہدری برادران سے کی کسی کی حمایت کے محالفت کی بات ہوئی نہ ہی کوئی وعدہ کیا گیا وزیراعظم سے تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ سن سے پنجاب میں داخل صادق آباد میں شاندار استقبال رحیم یار خان کے چوک بہادر پر میں مارچ کا راستہ روکے جانے پر مراد علی شاہ نے وزیراعظم پنجاب کو فون کر کے راستہ کلیر کرانے کی اپیل کی عثمان بزدار نے رکابتیں ہٹوانے کی یقین دہانے بھی کروا دی مارچ کے شرکہ کو نہ رکا جائے پولیس کو بھی حکم رکابتیں ہٹانے کا حکم دیں وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ نے وزیراعظم پنجاب کو ٹیلی فون کر کے درخواست کر دی کہا رحیم یار خان کے چوک بہادر پر پر انتظامیہ کی جانب سے عوامی مارچ کے راستے میں رکابتیں کی گئی ہیں پنجاب پولیس میڈیا کی گاڑیوں کو بھی روک رہی ہے آپ سے درخواست ہے کہ پنجاب پولیس کو رکابتیں ہٹانے کی ہدایت دیں وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ کو پنجاب کے وزیراعظم بزدار نے رکابتیں ہٹانے کی یقین دہا نہیں کروا دی ایمکیو ایم نے جو فیصلے کیے ملکی مفات میں کیے یہاں کی حکومتوں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے یہاں کے لوگوں کو احتیاج کرتے بھی دیکھا ہے اور یہی صورتحال کا مبیش پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں رہی ہے جب تک پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کو برابر کا وفادار اور برابر کا حق دار نہیں سمجھا جائے گا پاکستان اپنی منزل پہ پہنچ نہیں پائے گا نئی حکومت میں سب سے پہلے نیب کا اختیار واپس لیا جائے گا مسلم اگنون کے رہنما شاہد حکا نباسی بولے نیب وہ ادارہ ہے جس نے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ اقتدار کے زوم میں ہیں کل جواب دینا پڑے گا یہ تماشے جو نیب کی ہیں یہ ہم نے بائیس سال سے ہم بھگت رہے ہیں تو انشاءاللہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب نئی حکومت آئی سب سے پہلے اس نیب کی امیلٹی پر ڈراؤ کی جائے گی اور جن لوگوں نے نیب کے اندر ظلم کیا ہے ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا اور نیب کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے آج سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے یہ وہ ادارہ ہے جو کمرانوں کے ہاتھوں میں کھیلا اور عوام کو اور اس ملک کو مشکلات میں ڈالا ہے میں نیب چیئرمنٹ سے سوال کروں گا یہ وہی مقدمے ہیں جن کی اپروول آپ نے دی تھی آپ کو کوئی شرم ہے وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ آپوزیشن کا پیٹل اور بجلے کی قیمتیں کم ہونے پر سخپا ہونا حیران کن ہے عالمی منڈی میں ایک قیمتوں میں اضافے کی باوجود پاکستان میں مہنگائی نیچے جا رہی ہے یہ ہمارے لیے اتمنان کا باعث ہونا چاہیے نہ کہ پریشانی کا اپوزیشن کو اصل دکھ اقلی باری نہ ملنے کا ہے بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے اس کی خیر ہے بزر داخلہ شیخ رشید احمد بولے امید ہے اپوزیشن 23 مارچ کے لانگ مارچ پر سوچے گی ان کا مزید کہنا ہے کہ آٹا چینی اور گھی میں بھی ریایت دینی چاہیے ادم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے میں تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے ادم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں یہ اپنا لانگ مارچ ہے بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے اس کی خیر ہے وہ ایک شیر ہے نا یوں رو رو کے تم عشقوں کی آبرو نہ گوا گھر کی بات گھری میں رہے تو اچھا ہے میرا خیالہ تئیس مارچ کے لانگ مارچ پہ وہ سوچیں گے او ایسی کانفرنس ہو رہی ہے بائیس اور تئیس کو اور یہاں تاریخی پریڈ ہوتی ہے اس میں رینجرز ایف سی پارک فوج سب لوگ اس دن کو منا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ تئیس مارچ کو اگر انہوں نے شوق ہی ہو پورا تو وہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ جو ارپوں روپیہ کر کے اپنا بلاول جو ہے لگا آ رہا ہے آنے دیں اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا بلوچستان سے پاکستان طریقہ انصاف کے برکزی رہنما اور وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے پاوز سردار یار محمد رند نے مصطعفی ہونے کا اعلان کر دیا میڈیا سے گفتوب انگو میں یار محمد رند کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا استیفہ دو دن پہلے وزیراعظم عمران خان کو بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء بلوچستان پر کبھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ ہی مجھے بلوچستان پر کسی اجلاس میں بلانے کی زہمت کی گئی ان کا کہنا تھا کہ پہلے وزیراعظم کی یقین دہانی پر استیفہ واپس لیا تھا مگر اب کی بار استیفہ کا فیصلہ ختمی ہے وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا قومی سلامتی امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی اہم بیٹھک ہوئی جس میں قومی سلامتی کی امور سے متعلق مشابرت کی گئی وزیراعظم عمران خان کی زیری صدارت قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سمید سیول اور فوجی قیادت نے شرکت کی اجلاس میں قومی سلامتی کی امور اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اجلاس میں قومی سلامتی امور سے متعلق مشابرت کی گئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر عالمی سطح پر حکمت عملی پر بھی مشابرت کی گئی وزیراعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود کرزوں کا اجرا کر دیا بولے حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ سب کو نوکریان دے باشرہ ختم ہو جاتا ہے جس قوم میں انصاف نہ ہوتا ہو تباہ ہو جاتی ہے پیسہ زیادہ آیا اس لیے قیمتوں میں کمی کے قابل ہوئے ہیں جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے جبکہ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تیل کی بجلی کی پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دیا ہے اور دس روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لیے میں آپ سے میرا وعد ہے وہ کئی اور پیسہ نہیں جائے گا وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا جس طرح جس طرح ہمارا ٹیکس پڑھتا جائے گا وزیراعلا گلگت بلتستان خالد خرشید کہتے ہیں عبوری صوبے کا ڈرافٹ مکمل ہو چکا بہت جلد وفاقی وزارت قانون اور وزارت خزانہ سے مشابرت کے بعد ڈرافٹ جی وی اسمبلی میں پیش کریں گے کوشش ہے ستائیس مارچ تک گلگت بلتستان عبوری صوبہ تکمیل تک پہنچائیں ایسا کوئی اقدام نہیں چاہتے مسئلہ کشمیل پر پاکستان کا موقف سبوتاش ہو جائے جی بی ہاؤس اسلام آباد میں سپیکر اور وزارات کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعلا خالد خرشید خان کا کہنا تھا کہ جی بی عبوری صوبے کے قیام پر تیزی سے کام ہو رہا ہے گلگت بلتستان کو تاریخی پیکج ملنے جا رہا ہے قومی اسمبلی و سینٹ میں نمائندگی ملے گی یہ سب کچھ تحریک انصاف کی قیادت کے ویژن کی مرہونے منت ہے وزیراعلا گلگت بلتستان نے کہا کہ آئینی پیکج پر وفاق سمیت پوری گلگت بلتستان کی اپوزیشن پارٹیز ساتھ کھڑی ہیں مسئلہ کشمیر کی حساسیت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں گے ایسا کوئی اقدام نہیں چاہتے جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور ہو جائے گلگت بلتستان کو لے لیں چاہے آپ پنجاب کے ریموٹ ایریاز کو لے لیں سندھ کے ریموٹ ایریاز کو لے لیں تو یہ لیڈرشپ آپ کو ہر جگہ پہ کام کرتے ہوئے نظر آئے گی وزیراعلا خالد خرشید نے کہا کہ دوبائی ایکسپو میں گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری بارے اربو روپے کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اب سرمایہ کار گلگت بلتستان آئیں گے علاقہ اب عالمی سیاتی حب بننے جا رہا ہے یہاں پہ وقت تو آئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں ایک ماہ کے دوران ملکی برامداد میں 36 فیصد کا اضافہ ہو گیا فروری 2022 میں برامداد بڑھ کر 2.808 ارب امریکی ڈالرز ہو گئی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کہتے ہیں درامداد کے اداد و شمار بیورو کی تصدیق کے بعد جاری کیے جائیں گے اوگرہ نے گیس 166.37 پیسد مہنگی کرنے کی منصوری دے دی اوگرہ نے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجبا دیا ہے تیل کمپنیوں اور ریفائنریوں کی پیٹولی بسنوات کی قیمتوں میں کمی پر شدید تحفظات اوگرہ میں آلہ سطح کا اجلاع شراکتداروں کا مذاکرات کے ذریعے معاملے کو خل کرنے پر اتفاق وفاقی وزیر براہ آئی ٹی امین الحق نے کہا ہے کہ سمارٹ فون فور آل منصوبے پر کام جاری ہے عوام کو قسطوں پر موبائل فون اور ڈیٹا پیکج بھی دیا جائے گا امپورٹڈ موبائل فون پر ٹیکسز بے کمی اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی حمایت کرتے ہیں کوئٹہ کے اند پر پھر ملک دشمنوں کا وار شہر کے بارونک علاقے فاطمہ جنہ روڈ پر بم دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جا بہاگ جبکہ چوبیس افراد زخمی ہوئے ہیں اینف نے گلگت میں کارروائی کرتے ہوئے تعلیمی داروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے والے دو ملزمان دھر لیے ملزمان کے قبضے سے ایک کلو چراسی گرام منشیات برامت کر لیے روس اور یوکرین میں گھمسان کی جنگ جاری ہے روسی شدہ بردار فورس خارکیف میں داخل ہو گئے روسی فورسز نے ٹیلی ویجن ٹاور کو نشانہ بنایا ہے جس میں کم سے کم دس افراد کی حلاقت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں پاکستان اور آسٹریلیا ٹیسٹریز کی ٹرافی رونمائی کر دی گئی دونوں ٹیمز کے کپتانوں نے ٹرافی کے امراد تصاویر بنوائی دونوں ٹیمز دو روز بعد بیدان سجائیں گی سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سچ نیوز